بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبرکہ و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سی ہوں گے آج میں بے اولاد حضرات کے لیے صورت کوثر ان اعتین کل کوثر فصل لی روپی کا ونہر صورت کوثر کے ایک ایسا مجرب اور لاجبہ وظیفہ لے کر آجربہ ہوں رات کو سونے سے پہلے صرف ایک گلاس دودھ پر آپ نے سات بار صورت کوثر پڑھنی جس میں آج آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو سات دن کے اندر اندر جو ہے پتا چل جائے گا کہ اللہ پاک آپ کی قسمت میں اولاد لکھ دیں گے آپ کو اولاد ملنے کی خوشکبری مل جائے گی یہ بے اولاد حضرات کے لیے بہت ہی خاص طوفہ ہے میری وہ بہن دن ربائی جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جن کیا اولاد نہیں ہو رہی جنہیں کسی بندش کا مسئلہ ہے جنہیں کسی رکاوٹ کا مسئلہ ہے وہ صرف سات دن یہ عمل کر لیں رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں صورت کوثر کا یہ مجرب اور انتہائی طاقتور عمل کر لیں یقین کیجئے اللہ پاک آپ قسمت میں اولاد لکھ دیں گے جو بھی بندشیں جو بھی رکاوٹیں آپ کو دربیش ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے میری بیندر بھائی یہ وظیفہ صورت کوثر کا وظیفہ ہے صورت کوثر یہ تین آیات پر مجتمل کرنے پاک ایک چھوٹی سے سورہ ہے لیکن اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضلت ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تو برکاوٹ اللہ سے وہ جو بھی مانگتا ہے میرا پاک اللہ ادا کر دیتا ہے کیونکہ اس سورہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضلت ہے تو آج کا یہ عمل بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ عشقہ یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبیہ پاستروں کے صدقے سے ان کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں جل سجل اولاد کی خوش خبری ادا کر دے آمین تمام میری بہنوں اور بھائی کومنٹر میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جل اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کرنے وظیفہ کا جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے تب کرنا ہے جب ہماری بہنوں کے منزز ختم ہو جائیں یعنی جس رات ان کے منزز ختم ہو اسی رات انہیں پاک صاف ہو کر گزر کر کے یہ عمل اسی رات انہیں شروع کر دینا ہے اور مسلسل سات دن تک یہ کرنا ہے اور رات کو یہ عمل کرنا ہے اور جب یہ عمل کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں میں اپنے ہزبن کے ساتھ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ملیں ان کے ساتھ ریلیشن بنائیں آپ نے ایک گلاس دودھ پر یہ عمل کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ نے دو نوافل پڑھنے ہیں حاجت کی نیت سے جو ہے ان نوافل کی نیت آپ نے ہی کرنی ہے کہ اگر آپ اولاد کے لئے عمل کر رہے ہیں تو اپنے اللہ پاک سے دعا کرنے ہیں کہ اے میرے پاک اللہ ان دو نوافل کو پڑھنے کے سب کیسے میرے خالی جولی کو لپاک بڑھ دیجئے اور مجھے جل سے جل صاحب اولاد کر دیجئے آپ نے نیت ان نوافل کی اس طرح سے کرنی ہے دو نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور کیبراہ طرح اپنے موں کر لینا ہے آپ نے اپنے پاس دودھ کا ایک گلاس رکھ لینا ہے اول اور آخر آپ نے دروت پاک پڑھنا ہے جو بھی دروت پاک آپ کو آتے وہاں پڑھ لیں چاہے تین مرتبہ پڑھ لیں چاہے سات مرتبہ پڑھ لیں چاہے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں جو بھی دروت پاک آپ کو آتا ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں درمیان میں آپ نے سورت کوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَا کَلْ کَاوسر فَسَلْ لِلِ رَبِّي کا وَنْ هَرْ اِنَّا شَانِيَا کا ہوا لَبْتَر آپ نے سورت کوسر جو ہے اس کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے 101 ٹائمز آپ نے سورت کوسر پڑھنی ہے جب سورت کوسر کو آپ ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے تین تین مرتبہ تین مرتبہ سور فلق پڑھنی ہے تین مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سور ناس پڑھنی ہے ان تینوں سورتوں کو آپ نے تین تین مرتبہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے جب تین تین مرتبہ ان تینوں سورتوں کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے پھر ایک تسبیح سو دانوالی اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام یا اللہ یا سلام یا شافیو یا اللہ یا سلام یا شافیو ان تین ناموں کو آپ نے ایک سو منتہ پڑھنا ہے ان تین ناموں کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو شفاہ اطاق کریں گے جو بھی آپ کو پریشانی ہے جو بھی بندش ہے جو بھی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے اللہ پاک آپ کو تندرستی اطاق کریں گے اور آپ قسمت میں اولاج ہے وہ لکھ دیں گے آپ نے ایک تسبیح سو دانوالی پڑھنے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح سے کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ تجھے تے پیارے محبوب کا واسطہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے میرے پاک اللہ میرے اس عمل کو میرے لیے شفایہ بنا دیجئے اور مجھے جل سے جل صحبہ اولاد کر دیجئے بے شک آپ دعاوں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گرگرا کر حضور نبیہ پاسم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے دعا کر کے آپ نے دودھ جو پاس رکھا اس پر پھونک پانی ہے اور وہ دودھ دونوں میں بیوی نے پی لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جن دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنے ہیں ان دنوں میں آپ نے ہمبستری بھی کرنی ہے تو یقین کہ یہ عمل کر کے اس کا موزہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ نے اللہ پاک سے مانگا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کا مل جائے گا جو بھی بندشیں جو بھی رکاوٹیں آپ کو تربیشیں اولاد نہ ہونے میں وہ ختم ہو جائیں گی تو ہم آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ